کبھی ہندوستان پر حکومت کرنے والی مغل سلطنہ دنیا میں سب سے امیر ہوا کرتی تھی ایک سمائے اس کے پاس دنیا کی لگ بھگ پچیس پرتیشت دولت تھی شاہ کہلانے والے مغل شاسک اپنے سمائے کے اس سمائے کے سب سے امیر آدمی تھے ان کے سامراج میں یوروپ کے سبی سامراجیوں سے بہت زیادہ رتنم موتی جیسے خزانے تھے انہوں نے ہندوستان کو ہر طرح سے لوٹا اور کمزور لوگوں کا اپنا غلام بنایا انہوں نے اپنی کوٹ نیتی چالوں میں فسا کر انہیں سامراجیوں کو تباہ کیا اور جو ان کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھے انہیں ید کرنے پر مجبور کیا انہوں نے بھارتی راجاؤں کو اپنوں سے ہی لڑایا اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے خزانوں کو اپنا بنایا مغل سامراج کی گنتی اس دور کے دنیا کے سب سے امیر سامراجیوں میں کی جاتی تھی ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر مغل سامراجی کتنا امیر تھا ہندوستان میں مغل سامراجی کی اس دھاپنا سے پہلے کے دیار کو کھنگالا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ باور ایک لٹیرا تھا جسے بارہ سال کی چھوٹی عمر میں ازویکستان کے فرگنا کا شاسک بنا دیا گیا حالانکہ وہاں اس کی ایک نہ چلی اور جان بجا کر اسے بھاگنا پڑا اس کا سپنا تو اپنے پوروش تیمور لنگ دوارہ بنائی گئی راجدھانی سمرکند کو جیتنے کا تھا لیکن وہ پورا نہیں ہوا باور اگر فرگنا میں ہی رہتا تو کب کا اپنوں کے ہاتھوں ہی مارا جا چکا ہوتا اس نے ہندوستان کے بارے میں سنا تو تھا لیکن اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک دن بھائی بھارت پر حکومت کرے گا وہ تو ہندوستان میں لوٹ مچانے آیا تھا یوں تو باور نے پندرہ سو انیس کے بعد سے کئی بار سات آٹھ سال تک سینہ ہندوستان کی اور بھی اور ہر بار چھوٹے راجے اور پرگنوں پر قبضہ کیا گیا لیکن اس بار سینہ کا نیترت تو خود بابر کر رہا تھا اس نے پہلے لاہور سرہند جیتا اور پھر پانی پت کے میدان میں بیس اپریل انیس سو چھوٹے سیسوی کو اس کی بھڑن ڈلی کے سلطان ابراہیم لودی سے ہوئی بابر یوت جیت گیا اور اسے اپہار میں پانچ بادشاہوں کی دولت ہاتھ لگی اس کے علاوہ اس کی جیت کا سب سے بڑا انام پورا ہندوستان اس کے سامنے پڑا تھا بابر نے لوٹ تو بہت کی تھی لیکن شاید یہ پہلی بار تھا کہ اتنا بڑا خزانہ اس کے ہاتھ لگا تھا اس نے سلطان ابراہیم کے حرم کی ایک ایک ویشیا ڈوٹے گئے خزانے میں سے رتن، مانک، موتی، ہیرہ پننہ جیسی چیزوں کی نونو وستویں اپنے بڑوں، بہنوں، بیگموں، ناتے دار اور سنتانوں میں بٹوا دی اور اس طرح سے ابراہیم لودی کے اوپر چیت کے ساتھ ہی ہندوستان میں مغل سامراجی کی ستھاپنا ہو گئی مانا جاتا ہے کہ ہمائیوں کا اترادکاری اکبر اپنے سمعے میں پوری دنیا کی ایک چوتھائی دولت کا مالک تھا مغل اتحاس میں اکبر ہی ایک ماتر ایسا شاسک تھا جس نے اپنے وجہ ویان کے دم پر ہندوستان کے بڑے بھوباک پر شاسن کیا تھا اس نے کئی راجپوت شاسکوں کو اپنے عدین کر لیا تھا لیکن بیبار کے مہاراجہ مہارانہ پرتاب اس کے سامنے کبھی نہیں جھکے ٹائم میکزین کے مطابق اکبر کے شاسن کال میں ہندوستان کی جی ڈی پی بلٹین کی مہارانی ایلیزابیت کے سامراج سے کم نہیں تھی مغل کالین بھارت کا پر کیپٹ آؤٹ پٹ بھی اس سمعے کے انگلینڈ اور فرانس کے برابر ہی تھا اور اس وقت کا مغل رہن سہین بلٹش راج گھرانوں سے کہیں زیادہ شاندار اور بھوے تھا اس سمعے تک یوروپین لوگوں نے سامراجبات کے لیے دنیا کے دیشوں کو تلاشنا شروع کر دیا تھا کہیں حد تک یوروپین دنیا بھر میں اپنے ویپار کو بڑھا رہے تھے باوجود اس کے اس سمعے کا یوروپ جیون شہلی کے ماملے میں مغل کال سے بہت پیچھے تھا اس دوران یوروپین ویپاریوں نے بھارت کا دورہ کیا وہ مغلوں کی آلی شان جیون شہلی سے بہت بربابت ہوئے شاید اس سے پہلے انہوں نے راج محلوں میں اتنا اچھا جیونستر نہیں دیکھا تھا دنیا میں سب سے شاندار تھا مغل دربار جلال الدین محمد اکبر کے سمعے سے لے کر شاہ جہاں تک مغل سلطنت کا دربار دنیا بھر میں سب سے شاندار جگہوں میں سے ایک تھا ساہر تے اور چترکلا کی بھرمار تھی آگرہ، دلی، فتح پسیکری اور لاہور میں آلی شان بھوے، محل اور مسجد تھے دیواریں رنگوں سے سجی ہوئی تھیں بغیچے فواروں سے لواب تھے سیوہ داری کے لیے غلام نوکر بھرے پڑے تھے مانا جاتا ہے کہ مغل سامراج کی ارثویہ استہ اکبر کے شاسنکال کے دور میں اپنے چرم پر تھی پیسے تاج محل بننے کے بعد اس میں گرابٹ آئی ایکسپرٹ کے مطابق بھارت ایک ہزار ایسوی تک وشو جی ڈی پی میں 28.9% کی حصے داری کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی ارثویہ استہ تھی مغل سامراج کے دوران 20.9% جی ڈی پی کی وردی در کے ساتھ ہندوستان میں آرتھک وکا شروع ہوا اس طرح سے 28 شتابدی میں آرتھک ترقی کے ماملے میں دنیا کی سب سے بڑی ارثویہ استہ کے روپ میں بھارت نے چین کو پیچھے چھوڑ دیا مغل بادشاہ شاہ جہاں کے پہلے کے سمراج جہانگیر نے شاہی خزانے میں ایک بڑی رقم چھوڑی تھی اور شاہ جہاں کے سمیں سترویں صدی میں بنی نایاب امارت تاج مہل کی لاغت پچاس لاکھ روپے آئی تھی بینک آف انگلینڈ کے ریکارڈ کے آدھر پر کہا جاتا ہے کہ سن سولہ سو چالے سیسوی میں شاہ جہانی روپے کی کریش شکتی آج کے بھارتی روپے سے لگ بک پانچ سو گناہ زیادہ تھی اس حضاب سے اگر تاج مہل آج کے سمیں میں بنا ہوتا تو اسے بنانے میں لگ بک اربو خرچ ہوتے اور اس میں بھی زمین کی قیمت الگ سے دینی پڑتی وہیں مییور سنگھاسن مغل کار کی سرفششت کلاکاری تھی جسے بنانے میں مجدوروں کو لگ بک سات سال لگے تھے اور اس دور کے تقریباً ایک کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے جو آج کے اربو روپے کے برابر ہیں دنیا بھر کے سامراجیوں سے بڑا تھا خزانہ شاہ جہان کے شاہ سنگھاسن کار کے دوران مغل سامراج کی سمپتی فارس اور فرانس کے پرتیدندیوں کی کل سمپتی کی تلنا میں بھی بہت زیادہ تھی سن سولہ سو آٹالیس میں مغل سامراجی کی سالانہ آئے ایک کیس کروڑ روپے آکی گئی ہے اس کے علاوہ شاہ جہان اس سمیت دنیا کی بیش قیمتی ہیرے کی کھان گول کھنڈا کھان کا مالک تھا اس لحاظ سے وہاں سے نکلنے والے سبی امول رجنوں پر بھی شاہ جہان کا ہی ادھکار تھا اس دوران ان کے شاہی خزانے میں سات ٹن سونہ ایک ہزار ایک سو سولہ ٹن چاندی لگ بگ پچاس لاکھ کیرر سے زیادہ ہیرے اور سو پانڈ روبی اور پنہ اور چھے سو پانڈ موٹی تھے اس کے علاوہ اسنگ کے جوہراتوں کا خزانہ تھا مغل شاسکوں نے لٹنے کے ڈر سے کبھی بھی اپنے خزانوں کو ایک جگہ گھٹا کر کے نہیں رکھا مانا جاتا ہے کہ شاہی خزانے کو ساتھ الگ الگ کلوں میں رکھا گیا ان میں سے گوالیار میوار رن تھمبار لاہور اسیگر روتازگر اور آگرہ پرمک تھے لاہور کے شاہی کلے میں سب سے زیادہ خزانہ رکھا جاتا تھا وہیں سمرارڈ کے پسندیدہ شہر آگرہ میں ادھکان شاہی گینے رکھے جاتے تھے کہاں لٹائی دولت مغل سمراج میں شاسن چلانے کے لیے کئی ادھکاری کرمشاری نیوک کیے جاتے تھے انہیں منصب دار کہا جاتا تھا منصب اصل میں ایک پارسی شبد ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پد یا اہدہ چھوٹی اور بڑی ریاستوں کو مغل سمراج کے انترگت بنائے رکھنے کی منصب داری ویوست تھا ایک کوٹ نیتک چال تھی ہندوستان میں اس کی شروعات اکبر نے کی تھی اس کے تحت راجہ مہاراجاؤں کو مغل دربار میں بڑے پد یا اہدوں پر بٹھا دیا جاتا تھا اسی اہدے کے بدلے مغل سلطنت ان کرمشاریوں کو تنخوا دیتی تھی مغل دربار میں اسے سیکڑوں منصب دار نیوت کیے گئے تھے جنہیں تنخوا کے طور پر ہزاروں روپے تک اور گھوڑے و کچھ گھڑ سوار شاہی سینک دیے جاتے تھے ہندوستان کے بھوے مغل سمراج کی چکاچاؤں دیکھ کر یوروپین لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں ایسے میں انہوں نے امریکہ کی کھوج کے بعد ہندوستان کو اپنی سمراجوادی نیتیوں کے انترگت لانے کے پریاز شروع کر دیئے اس دور کے یوروپین یاتنیوں کے اتحاسک دستابیز بتاتے ہیں کہ مغل سمراج کے کچھ شہر اس سمائے کے یوروپ کے سب سے بڑے شہروں کی تلنا سے بھی کافی بڑے تھے یوروپین ویاباریوں نے سولویں شتابدی کے بعد سے مغل سمراج کے ساتھ نریات پر پربھت قائم کر لیا تھا اسی کے ساتھ یوروپین لوگوں نے یوروپ پششم افریقہ اور فلیپینس میں نئے بازار کھول دیئے ساتھی یوروپین ویاباری کمپنیوں نے کپڑا، نیل اور نمکین پدارتوں کے اتبادن کے لیے گجرات، گرو منڈل اور بنگال میں نئے کنڈر کھول دیئے اس طرح اوڈیوگک برٹش سمراج کے ادائے اور اس کے ہتشیپ نے مغل سمراج کو دھیرے دھیرے پتن کی اور کھسکا دیا اس کے ایک سمائے پر بلوتی مغل سمراج نے اکا ایک برٹش سمراج کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے آخر کار انیس میں شتابدی کے مدھ میں ہندوستانی اپ مہدیب میں مغل سمراج یہ پوری طرح سے سمابت ہو گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر بابر بھارت نہیں آتا تو کیا ہوتا ہمیں کمنٹ میں بتائیں ویڈیو اگر پسند آئی ہوتے سے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں